آدم پور سے بی جے پی پرتیاشی سونالی فوگاٹ چنام میدان میں تال ٹھوک رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس بار یہاں پر کمل ہی خلے گا اور حلقے کی جنتہ انہیں جتانے کا پورا کام کرے گی چنام کو لے کر سونالی نے آرنائن ٹی وی سے خاص بات چیت کی جیسا کہ بی جے پی نے اس بار آدم پور ویدان سبا سے ایک بڑے چہرے کو ٹگر دی ہے ان کا نام ہے سونالی فوگاٹ جی ہم اسے بات کرتے ہیں آپ کو ایک بی جے پی نے بڑی جمعیاری سونپی ہے پورو سی ایم کے پریوار کے سامنے آپ کو چناؤ لڑنے کے لیے بی جے پی نے یہاں پر آدم پور میں بھیجا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار آدم پور کی جنتہ کا وشواص آپ کے اوپر کتنا رہے گا بلکل آدم پور کی جنتہ کا وشواص کمل کے پھول کے پرتی زیادہ ہے اور باقی پارٹیوں کو دیکھ ہی نہیں رہی کی کون پارٹی کیا کر رہی کیونکہ موڈی جی نے اور منولال جی نے اتنے سارے وکاس کے کام کر دیئے تو کمل کا فول اس ویدان سوا میں اس بار کھلنے والا ہے تو جنتہ کے بیچ آپ جا رہے ہو تو آپ کی کیا مدد ہیں ہمارا مدد یہی ہے کہ ہم جو ہریانہ میں پورے ہریانہ میں پچھلے پانچ سالوں سے ہم نے کام کیا اور ہمارا اس حلکے میں ویدھائک نہ ہوتے ہوئے بھی سات سو کروڑ روپیہ اس حلکے میں لگایا ہے وہ ہی وکاس کی شروعات ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ویدان سوا میں ایسا کیا باقی رہ چکا ہے جو اب آپ ویدھائک بنو گے تو آپ پورا کرو گے دیکھیں پچھلے پچاس سالوں سے ایک پارٹی ایک پریوار کا راج یہاں پی رہا ہے اور پچاس سالوں سے انہیں کوئی وکاس اس حلکے میں نہیں کیا ہے اور اس حلکے کا وکاس کروانے کے لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہمیں نئے سیدھے شروعات کرنی پڑے گی اگر میں ویدھائک بنتی ہوں تو بہت سارے معاملے ہیں یہاں پہ جیسے پانی لے کے آنا گھروں تک بھی پانی نہیں پہنچ پا رہا اور سچائی کا پانی بھی نہیں پہنچ پا رہا بجلی جو ہے چوبیس گھنٹے ہر گاؤں کی میری پراتھ مکتا رہے گی اور یوہوں کو روجگار دینے کی بات جو ہے اس کے لیے بھی ہم چھوٹے بوٹے ادھوک دندے لگا کر روجگار کے لیے ہم پریاس کریں گے اور مہیلاؤں کو سرکشت کرنے کے لیے بہت ساری یوجنائی پہلے سے ہی اریانہ سرکار نے چلا رکھی ہے اور اس میں اور بڑھو تری کی جائے گی آپ ایک مہینہ لیتری ہو ایسے میں آپ کو کیا لگتا کہ آدھومپور ویدان سبا کی جو مہلائیں ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنا اگجوڑ رہی ہے یوہ پیڑی ہو چاہے وہ کتنا اگجوڑ رہی ہے دیکھئے مہلائیں یوہ سب ہی اور چھوٹ چھوڑے بچے سب لوگ اتنا اچھا سمرتھن دے رہے ہیں جہاں بھی میں جا رہی ہوں اتنی بھیڑ اکٹھا ہو رہی ہے اور سب لوگ چھلا چھلا کے کہہ رہے ہیں ہم منوہر سرکار پھر سے بنانے چاہ رہے ہیں آپ کی بار 75 پار دیکھئے میں یہی سندیش دینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا قبضہ ہے تو قبضہ ہی ہوتا وہ ایسے نہیں رہا جاتا آج کی جنتہ جاگرک ہو جاتا چکہ وہ قبضہ نہیں رہنے دے گی وہ اپنا عدکار سمجھتی ہے جو لوگ لوگوں کا کام کرتے ہیں اور جو ان کو اپنا بنا کے چلتے ہیں جو سیوک کی طرح کام کرتے ہیں اس کا سمرتھن کرتی ہے اور بھارتی جنتہ بارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کا پردھان سیوک بھی لوگوں کے لیے جھٹا رہتا ہے تو ہم تو بہت چھوٹے سیوک ہیں تو ہمیں جنتہ بلکل چنے گی کمل کا پھول ضروری ہاں کھلے گا دنیا بات تو یہ تھے آدھمپور سے بی جے پی کے جو امیدوار ہے سونالی فگار جی ان کا کہنا ہے کہ اس بار آدھمپور کی جنتہ سمجھ چکی ہے کہ ایک ہی پریوار کو جو انہوں نے راج دے رکھا تھا ادھکار دے رکھا تھا ایک ہی پریوار کی چودر تھی لیکن اس بار ایسا نہیں ہونے والا ہے اس بار یہاں کے لوگ جنتہ سمجھ چکی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کا ساتھ دینے والی ہے ان کا کہنا ہے کہ میں آدھمپور ویدان سبا سے بھاری محبومت سے ویدائک بن کر بھاری محبومت سے ویدان سبا پہنچوں گے کیمرمن سنیتا قید کے ساتھ ویجیسرما آدھمپور